دوستو پچھلے چند سالوں میں جس طرح کا بدراؤ ہم لوگوں نے دیکھا ہے ہم لوگ ہر چیز کو پوجیٹیو نظر سے دیکھنے کے عادی ہوئے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے آج کل جیرو کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات کی جب جیرو کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں پچھلے پانچ سال لوگ کہتے ہیں اور ہم بھی اس بات پہ فکر محسوس کرتے ہیں جیرو کولیٹرل ڈیمیج دورنگ دہ پورس آف اپریشنز بہت خوشی کی بات ہے لائنڈ آرڈر کی سیچویشن کی بات کریں تو انسیڈنٹس کی تعداد بھی جیرو پہ آگئی ہے جیرو لائنڈ آرڈر سیچویشن آج کی طریق میں کہیں بھی پولیس کی فورسز کی کسی ہمارے شہری کے ساتھ کسی گروپ کے ساتھ جھڑپ آج کی طریق میں دکھائی نہیں نیتی ہے جیرو لائنڈ آرڈر انسیڈنٹ سیولین کیجویلٹی کی بات کریں تو اوپر والے کی کرپا سے کسی بھی طریقے تو سادھر میں وہ بھی اس وقت فگر جیرو پہ چل رہی ہے اور پچھلے پان سال سے چل رہی ہے جیرو کیجویلٹی ہے ننی پولیس ایکشن بہت بڑی فکر کی بات ہے اور جب بات پہ جیرو کی ہوتی ہے تو وہ وجہ جس نے کشمیر کو جمعوں کو بدرام کیا وہ وجہ جس نے لوگوں کی جان اور مال کو بڑی تراد میں نقصان پچھایا وہ وجہ جس نے ہستے ہستے کھیلتے کشمیر کو نرک کی حیثیت میں پیش کیا میری مراد دہشت گردی کی اس کالی دور سے ہے اور آج دہشت گردی کا گراف بھی گرتے 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 فلیٹ ہو گیا ہے اور اب ہم دہشت گردی کو بھی جیرو کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں جیرو ٹیررر انسیڈنٹ اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ اسی پلان کے تحت ہم نے اوپریشن کو کیا تھا جس میں وہ تھانے ایڈنٹی فائی کیے گئے تھے جس میں ٹیرر کے انسیڈنٹ ٹیرر کرائیم کے انسیڈنٹ باقی جگہوں کے مقابلے میں جادہ ہو رہے تھے 43 تھانے ایسے پائے گئے تھے ان 43 تھانوں میں سے دو گست کو ہم نے اکیس تھانے کور کر دیئے تھے اور 22 تھانے بچے تھے اور مجھے خوشی ہے کہ آج ان 22 تھانوں کے لیے بھی پیس ان سٹیبلٹی ٹیمز ہماری پی ایس ٹیز جو آپ کے سامنے خوبصورت انداز میں کھڑی ہیں آج ان 22 تھانوں کے لیے 22 ٹیم میں ہم لوگ لانچ کرنے جا رہے ہیں اور کجھے بھی جان کے خوشی شوگی کے سال کا اگر ٹیرر کرائیم کا پورا ڈیٹا دیکھیں کل ملا کے تدارک تیس انسیڈنٹس کی بنتی ہے اور تیس میں بھی اس طرح کے انسیڈنٹ زیادہ ہیں جو شرارت زیادہ اور ٹیرر کرائیم کم دیکھتا ہے مگر ہم لوگ ہر انسیڈنٹ کا نوٹس لیتے ہیں اور ان 30 انسیڈنٹس کے اندر اگر 43 تھانے جو ہم نے سلک کیے ان کی بات کریں تو ان میں لگ پک پہلے والی جو ہم نے 21 تھانے اسلکٹ کیے تھے اس میں 17 تھانے پورے سال کے لیے ٹیرر فری رہے 100% ٹیرر فری رہے 17 تھانے صرف چار تھانے ایسے تھے جن کے اندر ٹیرر کرائیم کے چار انسیڈنٹ ہوئے جس میں تین انسیڈنٹ شرنگر شہر میں ہوئے تھے اور ایک انسیڈنٹ پلواما میں ہوا تھا جھے کول ملا کے چار انسیڈنٹ 21 تھانے جو پہلے سلکٹ کیے تھے اس میں ہوئے اور یہ چار انسیڈنٹ بھی جنوری اور فبرری کے مہینے میں ہوئے تھے پچھلے آٹھ مہینے دیکھیں جنوری اور فبرری میں جنوری اور فبرری میں جنوری میں جنوری میں شنگر میں اور پلواما میں انسیڈنٹ ہوا تھا جو 21 تھانوں کے اندر باقی سب کے سب جلے سب کے سب تھانے ٹیرر فری صرف 21 کی بات کر رہا ہوں اس میں سارے کی سارے جلے ان کو چھوڑتی چار تھانوں کو ٹیرر فری رہے دوستو جب 21 کو لانچ کیا تھا 20 تھانوں کی بیموں کو میں نے کہا تھا کہ 22 تھانوں کے اوپر کام ہمارا پہلے سے چل رہا ہے ہم انتیار نہیں کر رہے ہیں ان 22 تھانوں کے اوپر بھی ایریا ڈومینیشن جیرو ٹیرر پلین لاغو کی گئی ہے فارمل لانچ کا اس طریقے کے آج طرح کا جو فنکشن ہم کر رہے ہیں اس کی اس کی صرف ضرورت کی یہ باقی تھا اگر ان 22 تھانوں کی بات کریں جو آج ہم کور کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اور بھی جانا جان کے کشی ہوگی کہ 22 تھانوں کے اندر صرف اور صرف پورے ابھی تک کے سال جو دس مہینہ بھیتے ہیں صرف تین انسیڈنٹ ہوئے ہیں اور تین کے تین انسیڈنٹ انتناک جلے میں ہوئے ہیں باقی سب کے سب بارہ جلے ہنڈر پرسنٹ ٹیرر فری باقی سب کے سب سارے جلے جس جو اس میں کور کیے تھے وہ سارے کے سارے ٹیرر فری رہے صرف تین تھانوں کو شوڑ کے انیس تھانے ہنڈر پرسنٹ ٹیرر فری پچھلے دس مہینے سے چل رہے ہیں اور میں عمید رکھتا ہوں کل ملاکی شکتی تھانے آپ کے ٹیرر فری رہے ہنڈر پرسنٹ اور سات تھانوں میں صرف اور صرف سات واقعی ایسے پیش آئے جن میں کوئی نہ کوئی ٹیرر ایک ٹی ہوئی مجھے خوشی ہے کہ آج اسی کی دوسری کڑی کو ہم لوج کرنے جا رہے ہیں یہ بہادر ٹیم ہے جن کی قیادت نوجوان جنگ ہمارے پی ایس آئیز کر رہے ہیں جن میں ڈرون کا جنر شامل ہے جس میں گاڑی کا کافلا فلی لیس ڈرون برون لیٹس ویپنری کے ساتھ سب چیزیں ان کے ساتھ آویلیبل ہیں اور گیارہ لوگ اور ساس میں ہوگی جی چودہ لوگوں کی ٹیمز بائیس تھانوں کے اوپر تنات ہوں گی یہ ہر چودہ لوگ تھانے کے تھانے دار کی ایک الگ باجو ایک سٹرونگ باجو ہوں گے سٹرونگ عام ہوں گے اور جنوں کے اندر جس طرح کی بھی تھانے کے اندر جس طرح کی ضرورت ہوگی اس پرٹکلر تھانے کی یہ ہماری فوج تیار پر تیار رہے گی اور اس ایریا میں ایریا ڈومینیشن میں اور تھانے کی طاقت کو اور طاقت دیں گی